آپ نے بول دیا بھائی تار کی یہ نیچے کر دو یہ بٹھا دو یا کر دو پالکی بٹھا دو میں نیچے آ رہا ہوں تو کئیوں نے بولا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہٹ رکھ دو رکھ دیا تو آپ نے باہر نکل کر بولا کہ یہ بات ہے کہ آپ چار کہا رہے نا چاروں میں سے ایک سے یہ زیادہ کر رہے ہیں اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسولہ القریب اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراذبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو یہ اسکرین پر ایک فوٹو دیکھ رہے ہیں حضرت سید نظر حسین شاہ یہ آلہ حضرت کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے آلہ حضرت کو دیکھا ہے بڑا ہی مشہور واقعہ ہے آلہ حضرت کا پالکی والا کہ آلہ حضرت جب پالکی میں جا رہے تھے ان قہاروں میں ایک سید صاحب بھی تھے تو وہ جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت آلہ حضرت کے ساتھ یہ بھی موجود تھے آج تک ہم اس واقعے کو کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں لیکن حضرت سید نظر حسین شاہ نے اس واقعے کو اپنی زبانی بیان فرمایا ہے یہ بھی اس وقت آلہ حضرت کے ساتھ تھے اب یہ کس انداز میں دیکھئے اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت کے دیوانوں تمہاری آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک پہنچ جائے گی ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ ہم لوگوں نے آپ نے آلہ حضرت کو تو نہیں دیکھا لیکن چلیئے کم سے کم جن آنکھوں نے آلہ حضرت کو دیکھا ان آنکھوں کا آج ہمیں دیدار ہو گیا اس چہرے کا ہمیں دیدار ہو گیا جو صبح و شام آلہ حضرت کا دیدار کرتے تھے یہ آلہ حضرت کے شاگرد ہیں تو آئیے ہم سنتے ہیں ان کی زبانی وہ واقعہ پالکی والا کہ کس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا تھا آئیے آپ بھی سماعت کیجئے دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ بہت سارے آلہ حضرت کے دیوانیں اس چہرے کا دیدار کر لیں کہ جنہوں نے آلہ حضرت کو دیکھا ہے آئیے آپ ان کی زبانی پالکی والا واقعہ سماعت کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر ایک آدمی حضرت کے پاس آیا کہ میں جناب آپ کی دعوت دینا چاہتا ہوں اس لیے میں آیا ہوں حضرت نے بولا کہ میں بیمار ہوں بخار ہو رہا ہے میں جانے کے قابل نہیں لہٰذا میں نہیں جب تو وہ اس دن چلا گیا دوسری مرتبہ پھر آیا حضرت نے پھر پہنچ دیا باپی تیسری مرتبہ پھر آیا ہوں کہ وہ کاؤں گیا کہ حضرت میں آج تیسری مرتبہ آیا ہوں لہٰذا میری شرم میں بہت دور سے نہیں آیا میں بھی آپ کے بھلا علاقے میں رہتا ہوں اس کو پہلے برل ہا کہتے تھے تو جب آپ کا کلمہ آیا تو بریلی شریف کہنے لکھے تو اس کے آگے سب سے بھاپ 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 کی طرف حضرت کرتا تو اس نے بولا حضرت میں آپ کو پالکی دکھ بھیج دوں گا پالکی پر آپ کو بٹھا کے لے آئیں گے تو لہٰذا آپ کے جترے بھی مریدین ہیں یا جترے بھی مشاگرد ہیں وہ بھی ساتھ لیا یہ کا کیونکہ میں دعوت کری ہے تو خوش سافی جارہ کا حضرت میں پکا لیا تو آپ جب آئے مالکی لے کے آئے تو آپ پالکی پر بیٹھے بیٹھ کے سارے لوگ چل پڑے آپ پیچھے پیچھے جارے سارے میں بھی اس کے ساتھ آتا سبحان اللہ اس کے ساتھ آتا تو آپ نے آدھا آدھا لفظ بھی نہیں آبا آدھا سفر بھی کم نہیں کم تھا ادھر کم تھا ادھر زیادہ تھا آپ نے بول دیا بھئی تارکی ہے نیچے کر دو یہ بٹھا دو پالکی بٹھا دو میں نیچے آ رہا ہوں تو کئیوں نے بولا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہیٹھا رکھ دو رکھ دیا تو آپ نے باہر نکل کر بولا کہ یہ بات ہے کہ آپ چار کہا رہے چاروں میں سے ایک سیدہ جادہ کون ہے تو لین لگا کے آؤ میں خود ہی بچان لوں گا تو پھر ایک کو اس کا نام نہیں نکلا دوسرا آیا اس کا نام نہیں نکلا تیسرا آیا اس کا نام نہیں نکلا جب وہ سیدہ جادہ آیا اس کا نام شمسو دین تھا تو وہ آ گیا حضرت نے بولا یہ کامنا کیوں کیا آپ نے بولا حضرت بات یہ ہے میں پڑا ہوا نہیں کوئی کن نام نہیں جانتا کوئی حقیقت نہیں میرے پاس میں ان کے پاس آیا تھا میرا کنبک بکا رہ رہا تھا میں ان کے پاس آیا تھا یہ میری دوست پہلی تھے جانے والے تو میں ان کے پاس آیا تھا یہاں کوئی نوکلیا کے دلوا دو انہوں نے بولا وہاں ماری ساتھ ہی رہے پہ ایک آدمی ان کا چل جانا تھا ایک بارہ جو آ رہ رہا وہ جانے والے کے لیے تو اس حساب سے آپ کو نکلیتے مگر بات یہ ہے آپ تینے ہم تھوڑا تھوڑا لیں گے آپ کو زیادہ دے دیں تو اس حساب تھے اٹھا کے چل پہ رہے حضور نے جس پہلے میں ایسا کیا تو بال کی ہیڈا اتاری نہیں جائے لیکن اس کو بولا اس نے بولا کہ یہ یہ بات ہے حضرت جی اچھا یہ بات ہے نا پہلے تو پاک کی پر بیٹھ میں تیر کو کندہ لگا کے لی جاؤں گا سبان اللہ نہ حضرت جی ایسا نہ کرنا بولا میرے آقا علیہ السلام نے آپ میرے کو بتایا کہ احمد الرضا آج آپ میری اولاد کے کندوں پر سواری کر رہے ہو کل قیامت میں کیا کروگے تو اس کو بٹھایا آپ انہیں گردہ دیا میں نے اس طرف سے پکڑ لیے اب ان کی بازو یہاں پکڑ لیے رکھ کے داخلے ادھر میں نے بولا نائموت نے مراد آبادی کو میں نے بولا حضرت آپ انہیں اس طرف ہو جاؤ یہ کدے جاتے ہوئے گر نہ جائے دریش حساب سے نا مقار بھی شمار گڑا ہوا تھا کبزور تھے بہت میں گر نہ جائیں ادھر سے آپ پکڑ لیں ادھر سے میں پکڑ تھا تو لے گئے جہاں گانا تھا وہاں تھا پاؤنٹ کے تو اپنے بیٹے کو بلوایا اس کو مفتی ہند کہتے ہیں سب سے بڑا لگا تھا اس کو بلوایا کہ بڑا لگا ادھر آؤ کہ یہ جو آدمی ہے نا اس کو اپنے مدرسے میں لگا لو پڑھاؤ جب تک یہ مفتی نہیں بنے گا جب تک جانے نہیں دینا تو پھر اس سے معلوم کر لو کہ ایک مہینے کی آپ کی خوراکات کرگ میں کتنی ہوتی ہے تو نے بتا دیا کہ یہ اتنا ہوتا ہے بولا بیٹا میرا تو پتا نہیں میں میں کم چلے جاؤں میں آپ کو نصیت کرتا ہوں جب تک یہ مفتی بن کر ہمارے اس میں بلدہ رسول کی نہ نکلے جب تک آپ نے ہر مہینے ان کا خراشن پہ جنائے تو جس کو مفتی ہند کہہ دیتے وہ ہر مہینے راشن لے کے جائے کرتا تھا کسے اور کو نہیں جانے دیتا لوگ کہتے تھے حضرت جی میں نے جاتا میں نے اٹھا لیتا بہلا نہیں میرے والد نے یہی کام کیا آپ جا کے دے کے آئے درازہ کھڑکایا بی بی میں نے راشن لے کے آئے یہ اٹھا لینا اللہ یہ ہے پالکی کا باقیہ اللہ